وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ وَاللَّذِينَ آبَوَ وَنَسَرُوا اُولَائِقَهُمُ الْمُومِنُونَ حَقَّا اب ان دو طبقات تو جمع کر دیا گیا وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ وَاللَّذِينَ آبَو وَنَسَرُوا ویسے یہ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے حجرت کی اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں یعنی یہ مہاجرین والنزین آواؤ اور وہ انسان مدینہ جنہوں نے انہیں پناہ دی انہیں جگہ دی انہیں اکوموڈیٹ کیا والنزین آواؤ ونسر ونسرت کی اولائکہم المومنون حقا لہم مغفرت ورزق کریم ان کے لئے مغفرت ہے ورزق کریم ہے تو مومن حقیقی کی تعریف یہاں پر جو آئی ہے دو حصوں میں بچ کر وہ میں چاہتا ہوں پھر اچھی طریقے سے آپ سمجھ لیں انتہائی اہم بات ہے یہ ایک مسلمان کے لئے بنے الاسلام وعلا خمسن پانچ چیزیں ہیں کلمہ شہادت نماز روضہ حج زکاة لیکن حقیقی مومن ہونے کے لئے دو چیزیں اور بڑھیں گی صرف شہادت نہیں یقین قلبی اور نماز روضہ حج زکاة جہاد تھی سبیل اللہ گویا کہ سات چیزیں ہوں گی سات سٹیں پوری ہوں گی تو ایک شخص بندے مومن کہلائے گا یہ تاریخ ہے کہ جو سورہ انہجرات کی آیت نمبر چودہ پندرہ میں آئی وہاں پہلے فرمایا قَالَقِ الْعَرَابُ عَامَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ یہ بدلوں کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں ہم نے اتعاد قبول کر لیے ہیں ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اب اگلی آیت میں پھر کسی سیاق کے اندر اگلی آیت میں مومن کون ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمْ مَلَمْ يَرْتَابُو مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر پھر شک نہ باقی رہے یقین بن جائے اور دوسرے وَجَا حَدُوا بِعَمْوَالِهِمْ وَانْفُسِئِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ جہاد کریں اللہ کے راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اُلَائِقَ هُمُ السَّادِقُونَ صرف وہ سچے ہیں اس کو میں نے پرکار سے تشبیح دی تھی اب اگر وہ دل میں یقین ہے تو اس کی کیا کیفیات قیدہ ہو جائیں گی دلی یقین کی کیفیات وہ شروع میں آگئی ہیں اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ خُلُوبَهُ اہلِ ایمان تو وہ ہیں حقیقت میں کہ جب اللہ کی یاد کرتے ہیں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل لرز اٹھتے ہیں جب ان کو اللہ کی آیات پر کر سنائی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّنُونَ ان کا توقل ان کا بھروسہ کل کا کل اللہ کی ذات پر ہے الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاقَ وَمِنَّا رَزَقَّهُ مِنْ فِقُونَ اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور انفاق کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اس میں سے جو ہم نے دیا اُلَىٰئِكَ هُمُ الْمُومِنُونَ حَقَّا یہ ہے سچے مومن پکے مومن لیکن یہ مومن کی شخصیت کی تصویر کا ایک رخ ہے بدتسمتی سے ہمارے ہاں یہ دو رخ علیدہ ہو گئے معاملہ یہ ہے کہ یہ ہے ایک ورق اس ورق کا ایک صفحہ یہ ہے ایک صفحہ یہ ہے یہ ان سے قریبن ہے صفحات کو جدا نہیں کر سکتے آپ ورق ایک ہے اس کا ایک رخ یہ ہے صفحہ ایک رخ یہ ہے صفحہ مومن کی شخصیت کا ایک صفحہ اس کی تصویر کا ایک رخ یہ ہے دل میں یقین ہے اللہ کی یاد کرتا ہے دل لرستا ہے آیاتِ قرآنی پڑھتا ہے یا سنتا ہے دل میں ایمان بڑھتا ہے ہر معاملے میں تبکل اس کا بروسہ اللہ کی ذات پر ہے نماز قائم کیے ہوئے لکات ادا کرتا ہے اللہ کی راہ میں خرش کرتا ہے یہ شخصیت کا ایک رخ ہو گیا اُلَىٰئِكَ هُمُ الْمُومِنُونَ حَقَّا لیکن یہ ایک رخ ہے اور دوسرا رخ کیا ہے وہ ہم وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَعَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ وَاللَّذِينَ آوَا وَلَسَنُوا اُلَىٰئِكَ هُمُ الْمُومِنُونَ حَقَّا اور وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے حجرت کی جنہوں نے جہاد کیا اللہ کرام میں اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی پناہ دی اور ان کی مدد کی یہ ہے مومن سچے تو تصویر کے ان دونوں رخوں کو جوڑیے یہ ہے اصل میں جو آج کی ضرورت ہے صحابہ اکرام کی شخصیتوں میں یہ دونوں رخ ہیں جیسے زوال آیا ہمارے ہاں اڑھائے کچھ بلک لالے نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے چمن میں ہر طرف بکری ہوئی ہے داستان گری دین کے حصے بخرے ہو گئے کوئی حلقے ذکر کے ہیں تو ان کو جہاد وغیرہ سے کوئی غرض نہیں کوئی جہادی تحریکے ہیں تو ان کے اندر جو ہے وہ دوسری کیفیات نہیں اس طرح کے معاملات جنہیں تخصیم ہو چکے ہیں جب تک کہ یہ مکمل شخصیتیں موجود میں نہیں آئیں گی یہ ظاہر بات ہے صحابہ کی کمیت کے اعتبار سے تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے لیکن ان کا عقص تو ہو اس طرح کی کیفیات متوازن طریقے پر اگر پچیس فیصد ندر ہے پچیس فیصد ندر بھی ہو دس فیصد ندر ہے دس فیصد ندر بھی ہو لیکن ایک ہی طرح ستر فیصد ہو جائے دوسری طرح زیرو ہو وہ معاملہ کر بڑھیں یہ دونوں جو روخ ہے شخصیت کے ان کو جبہ کرنے کی ضرورت ہے اولائکہ ہم المومنون حقا لہم مغفرت ورسط کریم ان کے لئے مغفرت ہے اور رسط کریم ہے اللہم رب نجعلنا منہم والذین آمنوا من بعد وحاجروا وجاہدوا اور جو لوگ بعد میں ایمان لائیں یا آنائیں گے اور ہجرت کریں جہاد کریں اجاد امارکم تمہارے ساتھ ہو کر دیار کریں فاولائکہ منکم تو اے مسلمانوں وہ تمہیں میں سے ہیں تمہاری جماعت تمہاری امت حضب اللہ کے حصے ہوں گے وَأُنُنْ اَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَابِ بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ البتہ اللہ کا جو قانون ہے جو شریعت ہے مثلا جو وراست کا معاملہ ہے اس کا تعلق جو اولو الارخام کے ساتھ ہے یہ جو بھائی چارہ تھا اس کے بنا پر وراست نہیں ہے وراست ہوگی وہی جو رحمی رشتے ہیں جن کے بنا پر کے وراست کا قانون بنا دیا گیا قُلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَابِ بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ اللہ کی شریعت کے ذابطے کے قانون میں دارہال جو رحمی رشتے ہیں وہ یقیناً مقدم ہیں اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَائِنْ عَلِيمِ یقیناً اللہ تعالی ہر چیز کا علم دکھتا ہے بارک اللہ